اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہزی حدانا لحاظا وما کنا لنحتدیع لولان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام ان النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولین الحق بالحق اب القاسم محمد والصلاة والسلام الہل بیتی تیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللذین ازہب اللہ انہم الردس وطحرہم تطحیرہ ایک صلوات پردے محمد اما بعدو فقط قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکن فیکم خلیفتین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ایک درود پردے محمد وآلہ وسلم حضرات آج محرم کی دوسری تاریخ ہے اور میں نے کل جس سلسلے کا آغاز کیا تھا اور میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کی تھی اور حدیث پیغمبر کی تلاوت کا شرف جائے کہ بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے لیکن کبھی کبھی حدیثوں کے الفاظ کہیں کہیں بدلے ہوئے ہوتی ہیں حدیث سقلین جس کی عام طور پر تلاوت کی جاتی ہے انی تارکن فیکم السقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی حدیث یہی ہے مگر کہیں کہیں پہ لفظ سقلین آیا ہے اور کہیں کہیں پہ لفظ خلیفتین آیا ہے تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ خلیفتین ایسا نہیں ہے کہ بہت کم آیا ہے لیکن خلیفتین امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مشہور و معروف کتاب فضائل صحابہ میں بھی نقل کیا ہے صحیح مسلم صحیح ستہ کی کتابیں اور میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ شیعہ مسادر کی تو بات ہی نہ کیجئے ظاہر ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے اور عقیدہ چھپانے والے لوگ ہم ہیں نہیں ہم تو بیان کرنے والے لوگ ہیں پیغمبر نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں دو خلیفتین دو خلیفہیں اور کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن سامت ہے زبان سے بولتا نہیں ہے اہل بیت اشارے کنائے سمیت قرآن کے الفاظ کی شرحہ کر کے بتائیں گے ترجمہ کر کے بتائیں گے کہ قرآن کا مقصد و مفہوم کیا ہے لہذا غدیر کا میدان ہے اور پیغمبر علی کو ہاتھوں کے اٹھا کے دکھا رہے ہیں اور وہیں یہ حدیث بیان فرما رہے ہیں جب پیغمبر نے فرمایا کہ جس جس کا میں مولا اس اس کے یہ علی مولا تو اسی روز پیغمبر نے یہ حدیث بیان فرمائی اور یہ فرمایا کہ قریب ہے کہ میں تمہارے درمیان اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور میں اپنے بعد تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تیسری کوئی چیز نہیں ہے کہ جو پیغمبر نے چھوڑی یہ صرف دو چیزیں چھوڑی ہیں یہ اور بات ہے کہ نماز بھی چھوڑی روزہ بھی چھوڑا حج بھی چھوڑا زکاة بھی دینے کا نصاب بھی بتا دیا لیکن جن چیزوں کو وراثت میں چھوڑا ہے یہ بالکل حقیقی بات ہے کہ جہاں وراثت نہیں ہوتی جہاں سلسلہ نہیں ہوتا وہاں ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں چاہے وہ آدم سے لے کر خاتم تک کا سلسلہ دیکھئے وراثت جہاں نہیں ہے جہاں تسلسل نہیں ہے جہاں دوام نہیں ہے جہاں مستقبل نہیں ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے لہذا اسلام اگر آج بھی ہمارے بیچ باقی ہے تو یہ سمجھ لیجئے ہماری وجہ سے باقی نہیں ہے وہ جو پیغمبر نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں جدہ نہیں ہوں گی حتی یردہ علی الحوض یہاں تک کہ حوض اک اثر پر مل جائیں مجھ سے آکے حوض اک اثر آ جائے یہ دونوں چیزیں جدہ نہیں ہوں گی یہ جو سر کٹنے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت حسین کر رہے ہیں یہ اس حدیث کو اور تقویت بخش رہے ہیں حسین یہ جو موجزہ ہے کہ بھئی سر و تن میں جدائی تو ممکن ہے مگر اہلِ بیت اور قرآن میں جدائی ممکن نہیں ہے غدیر کے میدان کو سجایا اور صحابیوں کا مجمع ہے سوال لاکھ صحابی ہیں اور حج کر کے آ رہی ہیں میں غدیر اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ وہیں یہ حدیث پہلی مرتبہ پیغمبر نے بیان فرمائی ہے چھے جائے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بہت مرتبہ کہا دیکھئے کل میں نے ایک بات کہی تھی شاید یہاں نہیں کہی تھی کہ اگر کسی کو ہم کو دھوکہ دینا ہو تو ہمارا لباس پہن کے یہاں آئے گا سیاہ لباس پہن لے ہاتھوں میں کلاوے ہوں مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں زبان پہ یا علی یا علی ہو ہم بھی دھوکہ کھا جائیں گے ہم سمجھیں گے کہ کوئی ہمارے ہی بیچ کا ہے جو مجلس میں آیا ہے ہوگا کوئی اور لباس اس کا ہوگا ہم جیسا تو جو لوگ منافق تھے جو سمجھ گئے کہ رسول کی تقذیب تو کر سکتے ہیں لیکن کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا انہوں نے یہ کیا کہ زبان سے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے صرف انہوں نے یہ کیا کہ زبان سے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ اور مسلمان ہو گئے لیکن جب ان کا نفاق چھلکتا تھا تو کہاں چھلکتا تھا جب علی کی بات آتی تھی بھئی جیسے کسی نے کہا تھا کہ آپ ڈی این اے چیک ہونا چاہیے تو پیغمبر نے تو چودہ سو برس پہلے بتا دیا تھا کہ بھئی منافق کا ڈی این اے چیک کرنا ہے تو صرف نام علی لے لو ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد وہ روزیں بھول جائے گا نمازیں بھول جائے گا اچھا دیکھئے مکار تو ماشاءاللہ آج کے زمانے میں بہت ہیں آج کے زمانے میں مکار بہت ہیں مارکٹ میں آپ جائیے زیادہ دور کیوں جائیے بھئی آپ مسکرار ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ میری بات کی تصدیق کر رہے ہیں دیکھئے فسیں گے آپ اور اس زمانے میں اتنے مکار تھے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھئے گا کہ آپ کا زمانہ ہے تو ماشاءاللہ ترقی ہو گئی ترقی ہوئی ہے لیکن اس زمانے میں ایسی ترقی ہوئی تھی کہ سورہ منافقون کہ اگر نازل نہ ہوتا تو ایک سورہ قرآن میں کم ہوتا بھئی ایسے ایسے منافق تھے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا آگے بس میں رسالت پناہ میں بیٹھ گئے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا ہے منافق کی پہچانی یہ ہوتی ہے کہ منافق آئیڈنٹیفائی نہیں ہو پاتا ہے دیکھئے مسلمانوں نے کیا کیا پچاس برس توجہ فرمائیے کہ یہ تمہیدی گفتگو ہے اگر پیغمبر اس دنیا میں آتے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جیسے ہی پیغمبر نے قولو لا الہ الا اللہ کہا وہ جو لوگ محبت کرنے والے تھے انہوں نے تلواریں اٹھا لی اور ایسی توجہ چاہتا ہوں آپ کی وہ جو محبت کرنے والے لوگ تھے بھئی ابو لہب کو وہ اتنی محبت تھی پیغمبر سے ابو لہب یہ تو بات کا مسئلہ ہے نا کہ معاملہ بگڑ گیا ورنہ جب پیغمبر کی ولادت ہوئی ہے تو ابو لہب نے خوشی کے مارے اپنا غلام آزاد کر دیا یعنی گویا کہ آج پیغمبر بھتیجہ پیدا ہوا ہے تو اتنا خوش ہو گیا ابو لہب کہ غلام اس نے راہ خدا میں جو بھی وہ اپنے خداوں کو مطلب اس کے جو خدا ہیں اور راہ خدا میں اس نے غلام آزاد کر دیا تو ایسا نہیں ہے کہ چالیس برس پیغمبر مکہ میں رہے ہیں نا کافروں کے درمیان منافقوں کے درمیان مشرقوں کے درمیان لیکن کوئی پیغمبر کا دشمن نہیں ہے آج بڑے ہی اتحاد کے ساتھ سب ساتھ رہ رہے ہیں بڑے اتحاد کے ساتھ بڑی محبت ہے گویا کوئی اختلاف نہیں ہے جیسے ہی پیغمبر نے لا الہ الا اللہ کہا غر فرمارے ہیں بھئے اکثر لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا کہ صاحب ایسی گفتگو ہو کہ سب آئیں یہ میں ان لوگوں کے لئے ارز کر رہا ہوں کہ مسئلہ نگر ہم نے سب کو بلا بھی لیا مثال کے طور پر میں ایسی باتیں کروں اور کسی نے میرے کان میں آ کے کہا دیکھئے فلاں صاحب بیٹھیں تو ایسا کیجئے غدیر نہ پڑھئیے بھئے ہوتے ہیں ایسے لوگ کہ فلاں صاحب بیٹھیں بھئی جہاں بات یہاں تک پہنچ جائے جب بات یہاں تک پہنچ جائے کہ ازائے جناب سیدہ ہو رہی ہے تو اس کو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ایم آئی سکس کی سازش ہے بھئی یہ جملہ آپ نے سنا ازائے جناب سیدہ کو بھی ہم کہہ رہے ہیں مازاللہ کے سازش ہے کیونکہ کچھ لوگ اب ہمارے بیچ میں ایسے پیدا ہو گئے ہیں کیونکہ وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ادھر قاتل جناب سیدہ کا نام آیا اور ادھر اتحاد پہ ضرب لگی تو اتحاد کے خاطر جو کہ ہے نہیں جو نہ ہو پائے گا دیکھیں اتحاد ہم بھی اتحاد کے خائل ہیں لیکن ہم ہماری لغت میں اتحاد کے معنی یہ ہیں کہ جھگڑا نہ ہو فساد نہ ہو بھئی تو آپ سے بھی یہی کہوں گا بھئی پابندیاں لگیں ہیں مثال کے طور پر کہ آپ کم لوگ مجلس میں آئیں تو میں آپ سے یہ تھوڑی کہوں گا کہ آپ لڑنے لگیے آپ جھگڑنے لگیے میں خدا نہ خاصتہ یہ تھوڑی چاہوں گا کہ آپ کے اوپر مقدمے قائم ہو جائیں آپ پھز جائیں بھئی اگر خود میں مزاجا ہنگامی مزاج کا ہوتا اور بوالی مزاج کا ہوتا اور فسادی ہوتا ہاں عقائد میں میں فسادی ہو سکتا ہوں بعض لوگوں کی نظر میں کیونکہ وہاں تو مزاج یہ بنا ہے کہ صاحب غدیر نہ پڑھئے اور کوئی اور ایسی بات نہ کہہ دیجئے کہ جس سے اتحاد پر ضرب لگے خدا کی قسم پیغمبر کافروں کے درمیان رہ رہے تھے نہ کوئی جھگڑا تھا نہ کوئی اختلاف تھا سب ساتھ ساتھ ایک شہر میں رہ رہے تھے لیکن پیغمبر نے کلمہ حق کہا اور تمام خوریش پیغمبر کی جان کے دشمن ہو گئے جتنے بھی تھے کیونکہ سب کے سنم کعبے میں رکھے ہوئے تھے اور پیغمبر کہہ رہے تھے اسنام کو برا توجہ فرمائیے گا اب ظاہر سی بات ہے کسی کے خداوں کو برا کہا جائے گا تو ان کے تو تیوریوں پر بل پڑ گئے بھئی یہ تمیدی گفتگو ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ باتیں آپ تک پہنچ جائیں جناب ابو طالب اکیلی ذات ہیں یہ جو ابو لہب کا میں نے ذکر کیا تھا کہ جس نے غلام آزاد کیا تھا جیسے ہی پیغمبر نے اعلان کیا وہ بھی جان کا دشمن ہو گیا دیکھئے چچا ہونا اور ہے یہ نہ سمجھئے گا کہ سگا چچا تھا تو بھتیجے کی حمایت کرے گا جان کا دشمن ہو گیا پیغمبر کو قتل کرنے کی کوششیں کرنے لگا اور ایک مقام پہ آکے وہ منزل آئی کہ جب پیغمبر نے کہا قولو لا الہ الا اللہ تفلہو تو اسی ابو لہب نے کھڑے ہو گا کہا تب بن لکا اے عبداللہ کے یتیم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں یہ جملہ ابو لہب کا جملہ تھا دیکھئے اب پیغمبر کچھ نہیں بولے قرآن کی آیت سورہ نازل ہوا ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہاتھ ہوتے ہیں جز آپ مجھ سے کہیے کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں میں برا نہیں مانوں گا لیکن آپ مجھ سے کہیے کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے یہ آپ میرے ذہن پہ حملہ کر رہے ہیں ہاتھ ہوتے ہیں جز دماغ ہوتا ہے کل جو ہاتھوں کو برا کہے اس کے لئے تو قرآن میں سورہ آ جائے جو پیغمبر کے ذہن پہ شک کرے جو پیغمبر کے لئے یہ کہہ دے کہ ماذا اللہ یہ ہزیان بک رہے ہیں کتنی بڑی جسارت ہے پیغمبر کاغذ قلم مانگ رہے ہیں بھئی اس سے اچھے تو ہندو ہیں میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہمارے آباؤ اجداد ہم تو سامی ہیں قلم لے کر آئے تھے کاغذ تو ہم کو ہندووں نے دیا ہے میں اتنی شرافت ہے کہ اگر اولاد رسول کاغذ مانگے تو کاغذ دے دو میں توجہ فرما رہے ہیں ورنہ پیغمبر جب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کاغذ اور قلم دو کوئی مدد کرنے والا نہیں صرف ایک چچا ہے جس کا نام ہے ابو طالب اور ابو طالب کے پاس سب مل کے آگئے کہنے لگے کہ ابو طالب اپنے بھتیجوں کو سمجھاؤ یہ ہمارے خداوں کو گالیاں دیتا ہے بھئی یہی لفظ لکھے ہیں روایت میں یہ ہمارے خداوں کو گالیاں دیتا ہے دیکھئے اب پیغمبر کرتے تھے تبرہ دیکھئے ایسا ہے سیدھی سیدھی بات میں نے تو پہلے ہی عرص کر دیا عقیدے میں کوئی کمپرومائز نہیں پیغمبر کرتے تھے تبرہ کس کے اوپر تبرہ کرتے تھے کس کے اوپر تبرہ کرتے تھے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے پیغمبر کرتے تھے جھوٹوں پر تبرہ تو سیرت رسول بھی تو سمجھ دانا چاہیے نا کہ پیغمبر جب جھوٹوں کو برا کہتے تھے تو وہ جو جھوٹوں کے ماننے والے تھے وہ برا مانتے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ مسئلہ کا حل نکلے تو بھئی یہ تو پیغمبر تو برا کہہ رہے ہیں بھئی پیغمبر بھی اگر کرتے کہ بھئی سب مل کے ساتھ رہیں اختلاف کیوں ہو بھئی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اختلاف کیوں ہو رحمت للعالمین ہیں عالمین کے لیے رحمت ہیں ظالمین کے لیے رحمت نہیں ہیں اختلاف کیوں ہو رہا ہے پیغمبر جھوٹوں کو برا کہہ رہے ہیں پیغمبر اس لیے نہیں آئے ہیں کہ جھوٹوں کو گلے لگا لیں اور جھوٹے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں برا جھوٹلا رہے ہیں دیکھئے قرآن گواہی دے رہا ہے دو طریقے لوگوں نے اپنائے ہیں جب بھی کوئی رسول آیا فَفَرِقًا كَذَّبْتُمْ فَفَرِقًا تَخْتُلُونَ یہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے جھوٹلایا نبیوں کو جھوٹلایا ہے آپ سوچئے ایک ایک دن میں ستر ہزار انبیاء قتل کیے گئے ہیں ایک دن میں بنی اسرائیل نے ستر ہزار انبیاء کو قتل کیا ہے فَرِقًا كَذَّبْتُمْ فَفَرِقًا تَخْتُلُونَ کچھ لوگوں نے جھوٹلایا پیغمبر بھی قتل کر دیے جاتے ہیں بس اکیلہ انسان جب سب کے خداوں کو برا کہے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا آپ متوجہ ہیں اور سب مل کے آگئے پیغمبر کس کے گھر میں ہیں جنابِ ابو طالب کے گھر میں بھئی کسی صحابی کے گھر میں جا کے پناہ لے لیتے بھئی آج تو صحابی بھی نہیں پیدہ ہی نہیں ہوئے ابھی تو صحابی پیدا ہوں گے ابھی تو بعد میں سلسلہ جب آگے بڑھے گا تعداد تو تب بڑھے گی چند لوگ ساتھی ہیں اور دیکھیں مصیبت کا جو سادھی ہوتا ہے نا مصیبت کا ساتھی وہ اس کو آپ جو ہے وہ سب کے ساتھ ملائیے نا بدر کے میدان میں بدری شہابہ بدر کے میدان میں قبرستان ہے قبریں ہیں بدری شہدہ کی اور پیغمبر کہنے لگے کہ قیامت کے دن میں ان سب کا گواہ ہوں یہ روایت تیہتر فرقوں کی کتابوں میں موجود ہیں قبرستان میں کھڑے ہیں اور بدری شہدہ کے جو خبور ہیں ان کو دیکھ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن ان سب کا گواہ ہوں تو ایک صاحب کہنے لگے اللہ کے رسول جیسے یہ مسلمان ویسے ہم مسلمان ان صاحب کا نام مجھے معلوم ہے مگر نمائن نام لوں گا نہیں کہنے لگے جیسے یہ مسلمان ویسے ہی ہم مسلمان تو پیغمبر نے فرمایا خبردار خود کو ان سے نہ ملاؤ بدر کے صاحبی ہیں بڑی بہت عظمت ہے بدری صاحبہ کی پہلی جنگ میں جو رسول کے ساتھی تھے بدری صاحبہ الگ مقام ہے کہا دیکھو خبردار خود کو ان سے نہ ملاؤ مجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ تم میرے بعد کیا کروگے یہ جو میں ان کا گواہ ہوں تو یہ تو میرے سامنے اس دنیا سے رخصت ہو گئے کیا کر گئے تم کیا کروگے یہ میں اس کا گواہ نہیں ہوں سب مل کے جب آئے جناب ابو طالب کے پاس تو کہنے لگے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا دو یہ تو ہمارے خداوں کو گالیاں دیتا ہے دیکھیں ابو طالب اکیلے ابو طالب ہیں یہ یاد رکھئے گا کوئی ناج اہلِ بیعت میں ہیں صرف عورتوں میں ختیجہ ہیں اور مردوں میں ابو طالب ہیں اور خدا احسان کے نعرہ آئے قرآن میں کہ حبیب تم یتین تھے ہم نے تمہاری کفالت کیے تمہارے پاس مال و دولت نہ تھی ہم نے تمہاری مدد کی مال کے ذریعے مال خدا نے نہیں دیا تھا خدا نے دیا ہوتا تو ملائکہ لے کے آتے مال تھا ختیجہ کا خدا نے کہا ہمارا ہے پالا ابو طالب نے تھا خدا نے کہا ابو طالب نے نہیں ہم نے پالا دیکھئے احسان ابو طالب نے کیا احسان ختیجہ نے کیا خدا نے ان دونوں احسانوں کو خود سے نسبت دی اور سب سے زیادہ مسلمانوں کو تکلیف کس سے ہے قرآن میں خدا احسان گنارہ آئے ختیجہ کے مال کے ذریعے ہم نے تمہیں غنی کیا اور ابو طالب کے ذریعے ہم نے تمہاری کفالت کی اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ حضرت عائشہ صدیخہ بقول برادران اہل سنت کے ترمزی شریف کی روایت ہے کہ وہ فرماتی ہے لا تقادو تخرج ملال بیت حتی یذکر ختیجہ کہ رسول خدا گھر سے باہر ہی نہ نکلتے تھے جب تک کہ خجیدہ کو یاد نہ کر لیں بھئی آپ نے غور کیا بی بی فرما رہی ہیں ام المومنین فرما رہی ہیں کہ رسول خدا گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے جب تک کہ جناب ختیجہ کو یاد نہ کر لیں اور اتنی نفرت کہ کتابوں میں لکھا کہ نہیں ان کی تو پہلے ہی دو شادیاں ہو چکی تھیں حالانکہ ہمارے علماء نے بےمثال جواب دیئے ہیں میں تو کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں ابو طالب نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا یہ حسد و یہ کینہ آپ غور کر رہے ہیں اچھا حسد و کینہ کی صرف دو وجہ ہیں میں دیکھئے جاہل جپٹ انسان میں کہاں کوئی آیت اللہ ہی گفتگو کروں گا مجھے تو دو سامنے کی وجہو معلوم ہو گئی وہ میں آپ کو بھی بتائے دے رہا ہوں اچھا ایک بات اور کہہ دوں ابو طالب کے بارے میں یہی تو بار بار کہا جاتا ہے یہی تو تانہ ہم کو دیا جاتا ہے کہ بھئی کلمہ نہیں پڑھا تھا ابو طالب نے میں نے کبھی کسی مجلس میں عرض کیا تھا دوہرہ دوں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا انہوں نے کیا کر لیا بھئی کسی کی اولاد میں در خیبر اکھاڑا ہو تو ہم کو بتائے کسی کی اولاد کے لیے ظلفقار نازل ہو تو ہم کو خبر دے کسی کا بیٹا شبہ حجرت بستر پر لیٹا ہو تو ہم کو بھی انفارم کریں اور سنیے جب ماضی شرمندہ ہوتا ہے بڑی پتے کی بات کہہ رہا ہوں آپ چاہے جیسے سنیں جب ماضی انسان کا شرمندہ ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے ذکر نہ ہو میں کچھ کہے گیا بھئی ایک بھونڈی سہی مگر مثال ضرور دوں گا ماذا اللہ ماذا اللہ اگر میری سات پشتوں میں مثال کے طور پر میری سات پشتوں میں کوئی ادھر ادھر سے کنورٹ ہو کے موسوی سید لکھنے لگا تو میں چاہوں گا کہ میرا ہی نام آئے پیچھے نہ جائے کوئی اور کر رہے ہیں دست عدب جوڑ کے پیچھے کوئی نہ جائے مجھ ہی سے بات ہو کہ مولانا تشریف لا رہے ہیں آپ آؤ اشداد پہ نہ جائیں کیوں کیونکہ ماضی شرمندہ ہے تو خدا کی قسم علی جیسا بیٹا اگر ماضی شرمندہ ہوتا تو کبھی نہ کہتا انا علی ابن ابی طالب ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد ہر جنگ میں ہر جنگ میں ہر موقع پر میں ابو طالب کا بیٹا ارے کونسی ایسی فضیلت ہے میں نے تو کل عرض کیا تھا نفس رسول نے بات ہی رسول سے شروع کریں ماذا اللہ باپ تو ایسے ہیں نا توجہ فرما رہے ہیں تو اگر ماضی شرمندہ ہوتا اچھا ماں بھی ایسی باپ بھی ایسا کہ علی جیسا بیٹا جنگ کے میدان میں کہہ رہا ہے میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے آپ نے غور فرمایا ماں کا بھی ذکر ہو گیا باپ دیکھئے عرب بہت خطرناک تھی یہ یاد رکھئے گا مجھے کبھی کبھی اس لیے ہسی آنے لگتی ہے کہ نہ جانے ایک واقعہ جو میرے دماغ میں بیٹھ گیا ہے وہ نکلتے ہی نہیں کہ جنگ ہونے جا رہی ہے دیکھئے بڑا ہم تو سکلین پہ گفتگو کر رہے ہیں نا ہمارا مذہب جو ہے ہمارا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ جو ہے وہ ہے قرآن بھئی عقیدہ تو نہ یہ مسئلہ ہے عقیدہ تو نہ ہمارا عقیدہ کیا ہے ہمارا عقیدہ ہے اللہ ایک نہ اس کی ٹانگ ہے وہ کہیں اور ہوتا ہے کہ جمعیرات کے دن ماذا اللہ گدھے پہ بیٹھ کے خدا کو کہیں پہنچا دیا جائے یہ بھی ہے وہ عقیدیں ہیں بھئی اب لوگ بے تکی باتیں کریں اس کو اپنا عقیدہ بنائیں تو بنائیں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا اور ماننا ہے نہیں ہے مگر ماننا ہے اچھا سب مانتے ہیں کہ خدا دکھائی نہیں دیتا اور ہے اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے امام کہاں ہیں کیسے ممکن ہیں اور دکھائی نہ دیں یعنی نہ دکھائی دینے والے خدا کو مانتے ہیں اور ہم پر اعتراض ہے ہمارا عقیدہ قرآن پر ہے ہمارا عقیدہ امام پر ہے تو یہ جو عقیدیں ہم نے بنائیں یہ کوئی ہم نے اپنی گھر کی کتابوں سے عقیدیں نہیں بنائیں جو ہم کو تعلیم دیا گیا جو تربیت دی گئی معصومین کے حوالے سے وہ ہمارا عقیدہ ہے اور حسب نصب بہت اہم ہے دیکھئے میں بلکل بعض معاملات میں بلکل کھل کے آپ سے کہہ رہا ہوں میں نے پہلے بھی کہا ہے ہمارے مذہب میں نبوت اور امامت ہر طریقے سے نہیں آتی یہ نہیں ہے کہ ماضی ادھر کا گڑھ بڑھ ہے اور حال ادھر کا گڑھ بڑھ ہے اور فرما رہے ہیں جہاں طہارتیں وہاں جو نسل میں امامت چل لئی ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے ہمارے یہاں نبی یا امام کہ والدیت کے خانے میں کوئی دھبا نہیں ہے ماضی اللہ جنگ ہو رہی ہے اہت کی میدان میں جنگ ہونے جا رہی ہے یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ واقعہ میرا دماغ میں بیٹھ گئے آئے اب وہ تین لوگ ادھر سے نکل کے آئے پیغمبر نے ادھر سے تین لوگوں کو بھیجا وہ جو کافر تھے وہ کہنے لگے تم کون ہو جنگ بھئی تلوار نکال لی نیزہ نکال لیا برچی نکال لی تو اب کیا انٹروڈکشن کی کیا ضرورت ہے بھئی لڑو مارو یا مر جاؤ ختم وہ کہاں نہیں کہیں آپ کون سا ہمیں وہاں تعرف ہو رہا ہے کہ جنگ کے میدان میں یہ عربوں کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے کہا ہم فلاں ہیں ابن فلاں ہیں ابن فلاں ابن فلاں ہیں دیکھئے وہ کافر تھے وہ اپنی جنگہ میں مسئل آئے مگر ان کا بھی معاملہ کیا تھا کہنے لگے کہ بھئی ہم اہرے غیروں سے نہیں لڑیں گے یہ انہوں نے کس کو بھیج دیا رسول خدا کے لئے کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں محمد نے کس کو بھیج دیا لڑنے کے لئے ہم فلاں ابن فلاں ابن فلاں ہم تم سے لڑیں ارے خدا کی قسم جو عدبہ شائبہ ولید کا سامنا نہ کر پائیں وہ علی جیسو کا سامنا جا کریں گے ایک سلوات پھلیں محمد و آل محمد جہاں کوئی مقابلہ نہ ہو یہاں حسب نصب بہت اہم نبوت بھی آئے گی امامت بھی آئے گی لیکن ہر جنگہ نہیں جائے گی جناب ابراہیم دعا کرنے پروردگار میری نسل میں امامت جائے امتحان دیا ہے جناب ابراہیم مزاق نہیں ہے بغیر امتحان کے خلیل خدا کو بھی نسل میں امامت نہیں ملی یہ جو سلسلہ جائے گا جناب ابو طالب کے پاس سب بیٹھے ہیں کہا ابو طالب تم ہٹ جاؤ تم ہٹ جاؤ تم بیچ میں آ جاتے ہو کہ کلمہ نہیں پڑھا ہے آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ ماذا اللہ کہ پھر میں کہہ دوں کہ جنہوں نے پڑھا تھا ان کا کیا کردار ہے وہ بھی تاریخ میں دیکھئے ابھی تو میں عرض کروں گا بہت ساری بات پہ عرض کروں گا یہ جو خلیفتہ ان کا معاملہ ہے نا کہ جواب میں کیا 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 امت میں کیسے کیسوں کو صحابی کے تمغے دیئے گئے دیکھئے ٹائٹل دیئے جا رہے ہیں کہ برا نہ کہا جائے بھئی یزید کا باپ اب جو فرمائیے گا دیکھئے یزید کا باپ بھئی باپ سے زیادہ اولاد کو کون جانتا ہو بھئی ایمان سے بتائیے یزید شرابی تھا آپ کو پتا چل گیا باپ کو نہیں بتا تھا میں غور فرما رہے ہیں میں نے تو ایسے بھی متدین حضرات دیکھیں کہ صاحب پتا چلا کہ بیٹا اگر وہ اہل نہیں ہے جناب آدم نے کیا کیا تھا قابیل پہ لانت کی خود کی گرانت بیٹے پہ لانت کی کیوں کیونکہ بیٹا تھا قاتل اور حابیل کی اولاد سے کہنے لگے ان سے دور رہنا ان سے تمہاری بنے گی نہیں باپ کہہ رہے ہیں آدم حابیل کی اولاد سے کہنے لگے ان سے دور رہنا ان سے تمہاری بنے گی نہیں کیوں کیونکہ تم ہو مقتول کے وارث یہ ہیں قاتل کے وارث توجہ فرما رہے ہیں تو جہاں وراثتی الگ طریقے سے آئے ایک طرف مقتول کا غم منانے والے ایک طرف قاتل کے چانے ماننے والے تو اتحاد ہوگا کیسے جہاں جھگڑا ہونے لگتا ہے مسئلہ تو دیکھئے عقیدے کا ہے لڑائی عقیدے کی ہے جناب ابو طالب سے کہنے لگے تم ہڑ جاؤ بیس سے بیس سے ہڑ جاؤ ہم محمد تو قتل کر ڈالی اب دیکھئے جناب ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی چھوک دکھائے تمام قریش ایک طرف ابو طالب ایک طرف مگر کلمہ نہیں پڑھا تھا پچاس سال دفاع کیا مگر عمد کہتی ہے کلمہ نہیں پڑھا تھا امار قریش کے بیٹے کو لے آئے کہنے لگے ابو طالب یہ حسین و جمیل جوان ہے اس کے پر مال و دولت بھی بہت ہے اس کو لے لو اس کو پال لو ابو طالب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو اہلی کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں جناب اخیل کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں جعفر کے لیے کہہ رہے ہیں کہنے لگے ان کو ہمارے حوالے کر دو اس بچے کو لے لو پال اس کا مال و دولت بھی لے لو کہنے لگے جناب ابو طالب کہ اچھا میں اپنے بیٹے کو تو تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم اسے قتل کر دو اور تمہاری اولاد کو میں پال لوں یہ تاریخیں ہیں تمہاری اولاد کو میں پالوں اور ادھر رسول خدا نے کیا کہ دیا جب دباؤ بڑھا تو رسول خدا نے کہا کہ چچا چاہیے میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں چاہیے میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں اچھا پہلا قول جو رسول کو نہ مانے پہلا قول اس کو آپ کیا کہیں گے میں سوال کر رہا ہوں رسول نے پہلی جملہ کیا کہا پہلی مرتبہ جو جملہ کہا پیغمبر نے وہ کیا کہا قول لا الہ اللہ اللہ کہو نجات پاؤگے جس نے پیغمبر کو جھٹلا دیا اس کو آپ کہتے کافر تو جو پہلا جملہ نہ مانے جب وہ کافر ہوگا ایک سلوات پڑھیں محمد آل محمد بھئے اگر جھٹلانے والا کافر ہے تو کافر تو ہے اگر جھٹلانے والا کافر ہے تو جو پہلی بات کو رت کر دے وہ بھی کافر ہے جو آخری بات کو رت کر دے وہ بھی کافر ہے جناب ابو طالب کفار قریش کے سامنے کہہ رہے ہیں لن یسلو علیق بجم حتی اوسدا فی تراب دفینہ یہ تمام مل کے میرے بھتیجے یہ تمام لوگ مل کے بھی تجھ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک تیرا چچا خاک میں دفن نہ ہو جائے غور کر رہے ہیں یہ ہے حمایت کس کی جناب ابو طالب کی اور امت کو ہے دشمنی دو لوگوں کا احسان قرآن گنا رہا ہے ختیجہ کا اور ابو طالب کا دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے احسان یہ اصول ہے اور امت اسی میں مری جا رہی ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا جناب ختیجہ کے لئے بھی ماشاءاللہ کوئی کسر نہیں چھوڑی ایک ہی وجہ ہے میں نے عرض کیا تھا وہ وجہ میں بیان کیے دے رہا ہوں اور کوئی دوسری وجہ نہیں ابو طالب سے دشمنی اس لیے کہ علی کے باپ ہیں اور خدیجہ سے عدوات اس لیے کہ سیدہ کی ماں ہیں ہم بھی مزاج سمجھتے ہیں امت کا ہم بھی امت کا مزاج سمجھتے ہیں محبت ہوتی اگر کسی اور کے باپ ہوتے جناب خدیجہ سے بھی بڑی محبت ہوتی اگر جناب سیدہ کی والدہ نہ ہوتی دیکھیں مال دیا ہے وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو مال غنیمت سے غنیم بن جائیں یہ خدیجہ ہیں اتنی دولت اتنا مال بھئی باپ سے وراست میں پائیے اور رشتہ جناب خدیجہ کی طرف سے گیا دیکھیں قدرت جب نبوت پر حرف آنے سے بچائے تو کیسے بچاتی ہے رشتہ نبی نہیں دے رہے کہ بعد کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مال دولت دیکھی تو رشتہ دے دیا رشتہ آرہا ہے جناب خدیجہ کی طرف سے صرف پہلی خاتون ہیں جنہوں نے تصدیق کی ہے اور میں بار بار ارس کر چکا پھر ارس کر دوں کہ جناب خدیجہ کا جب دسترخان بشتا تھا تو بڑے بڑے لوگ آتے تھے بھئی پیسہ تو تھا نہیں دیکھئے فنڈز کی کمی تھی ایکنومی چرمرائی تھی ایکنومی مضبوط کیسے ہوگی جنگ ہوگی مال غنیمت جب آئے گا وہ بٹے گا آپ گوھر کر رہے ہیں جو لوگ نہیں بھی لڑتے تھے ان کا بھی حصہ تھا دل جوئی کے لیے حوصلہ افضائی کے لیے کچھ تو دیا جائے گا ورنہ جنگ کے میدان میں کوئی لڑا وڑا نہیں اور پیغمبر نے چاہا بھی نہیں بلکل وضاحت سے میں عرص کر دوں پیغمبر یہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ بچارہ کوئی غریب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے پیغمبر اپنے اہل بیت کو جنگ کے میدان میں آگے کر دیتے تھے یہ نحج البلاغ میں امیر المومنین فرما رہی کہ جب جنگ ہوتی تھی تو صحابہ پیچھے جب پیغمبر خود کرتے تھے شاہ ہو سکتا ہے وہیں سے کچھ عادت و عادت پڑ گئی ہو کچھ لوگوں نے سوچاؤ کہ پیچھے ہی سے پیچھے نکل لو کون دیکھ رہے لڑ رہے ہیں اہل بیت لہذا جناب حمزہ شہید ہو جناب حمزہ رسول کے چچا شہید ہو جناب عبید اللہ شہید ہو وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ میری بھی تمنا پیغمبر دیکھ رہے ہیں میں کسی جنگ میں شہید ہو جاؤ مگر پیغمبر دعا کرتے تھے وہ ملوتا رہتا تھا یہ امیر المومنین کے جملے ہیں نیجل بلاغ میں پیغمبر دعا کیسے کرتے تھے پیغمبر دعا کرتے تھے یا علی تم آگے جاؤ میری دعا تمہارے پیچھے پیچھے میں بھی گیا ہوں بہت سے علماء رخصت کرتے دعا پڑتے ہیں تو میں نے جو طریقہ دیکھا ہے دائیں جانب بھی دعا پڑتے سامنے بھی دعا دم کرتے اور پشت پہ دعا دم کرتے ہیں یہ میں نے دیکھا سیرت علماء کی دیکھی کہ جب دم کرتے ہیں تو چاروں طرف دم کرتے ہیں حکمت ہے پیغمبر علی کے کہہ رہے ہیں میری دعا تمہارے پیچھے پیچھے نہ سامنے دعا ہے نہ دائیں جانب دعا ہے نہ بائیں جانب دعا ہے ایک ہی وجہ سمن میں آتی ہے علی کے سامنے آنے کی تو کسی کی جورت ہی نہیں ہے نہ میرے پاس ابن بلجم نے جو ضرب لگائی ہے پیچھے سے حملہ کیا ہے ورنہ علی تو ایسے شجاں ہیں کہ خدا کی قسم چہرے پہ نقاب پڑی ہے اور میں نے گفتگو ختم کر دی اور ایک کافر آیا ہے جنگ لونے کے لئے اور جیسے ہی میدان میں چہرے سے نقاب بھٹائی وہ کامپنے لگا بھئی دیکھئے علی سے لونے کے لئے عورتوں کو میدان میں لائے جا رہا ہے عورتیں لڑنے نہیں رہی ہیں حمد دل آ رہی ہیں حوصلہ افضائی ہو رہی ہے یزید کی دادی تبلے بجا رہی ہے یہ سب ہوا ہے ابو سفیان لڑا یزید کا دادا اور اس کے بعد جب امت نے تاریخ بنائی تو فتح مکہ کے وقت یہ کہہ دیا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا امت چاہتی نہیں کہہ پڑھے اور ابو سفیان کو کیا کیا میرٹ دی گئی کہنے لگے کہ فتح مکہ کے وقت ابو سفیان آیا اور اس نے پیغمبر سے آگے کہا قیامت کے دشمن چھوٹا موٹا دشمن نہیں کہنے لگا کہ یہ میرا بیٹا یزید کا باپ اس کو کتابت کے لیے رکھ لیجے یہ امت میں روایتیں گڑھی ہیں اس کو کتابت کے لیے رکھ لیے جانی دشمن ہیں اور فتح مکہ کے وقت کہنے لگے کہ ابو سفیان آیا اس نے کلمہ پڑھ لیا وہ تو ہو گیا مسلمان ایک لمحے میں وہ مسلمان ہو گیا وہی جو میں نے ارز کیا تھا نا کہ صف میں لانا چاہتے ہیں ابو سفیان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا لیجی یہ کہانی ختم ہو لیے لہٰذا وہ ہو گیا کاتب وحی قرآن کا کاتب دیکھئے یہ تمغہ کیوں دیا گیا کہ جب کوئی برا کہے یہ یاد رکھئے گا یہ تمغہ کیوں دیا گیا کہ جب کوئی برا کہے تو فوراں کہا جائے کہ دیکھو برا نہ کہو وہ تو قرآن کے کاتب تھے یہ ہے فتنہ یہ جو بڑا ہے تو کسی کو کاتب وحی بنایا جا رہا ہے کسی کو مشرب اسلام کیا جا رہا ہے اور تیسرا مطالبہ یہ کہ میری بیٹی ہے اس سے آپ عقد کر لیں اور پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں یعنی تینوں مطالبے پیغمبر نے قبول کر لی جانی دشمہ نبو سفیان جو ابھی لڑ رہا ہے وہ آیا اور پیغمبر نے تینوں مطالبے پورے کر لی دیکھئے made in چائنا جو ہوتی ہے روایت وہ کیا ہوتی ہے یہ میں نے اس لیے نہیں ارس کی ہے میں تعریف کا خواہ نہیں ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ نوجوانوں تک یہ باتیں پہنچیں یہ جو روایت گڑھی گئی تین برس پہلے جناب عمب سلمہ کے آغد پیغمبر سے ہو چکا تھا تو جھوٹ بولنے والا بیچارہ جھوٹ تو بول لاتا لیکن جھوٹ میں مہارت حاصل نہیں تھی لہذا روایت جو تھی وہ پکڑ لی گئی کاتب وحی ابھی میں ارز کروں گا کتنے کاتبان وحی مرتد ہوئے مرتد تو آپ مشہور لفظ ہے سب کو معلوم ہو گیا کتنے کاتبان وحی مرتد ہوئے وحی کے لکھنے والے مرتد ہو گئے یہ نہ دیکھئے کہ کون کس گھر میں پیدا ہوا اور کس نے کیسے زندگی گزاری یہ دیکھئے کہ کون کس عقیدے پہ مرا وردہ تو ہم نے یہ بھی روایت سیہہ ستہ میں پڑھی ہے کہ حوض کوثر پہ کچھ لوگوں کو گھسیت کا لائے جائے گا حوض کوثر پر پیغمبر کہہ رہے نا حتی یرد علی الحوض کہ یہ سقلین یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے کچھ لوگوں کو اور پیغمبر کہیں کہ اللہ ہم ہا علی اصحابی یہ سہہ ستہ ہے یہ دو روپے کی کتاب دیں گے صحابی گھسیت کہ لائے جائیں گے اور پیغمبر پہچانیں گے ان لوگوں کو اور کہیں کہ اللہ ہم ہا علی اصحابی اے پروردگار یہ تو میرے صحابی ہیں دست عدب جوڑ کے نہ ہو تو خدا کی قسم انبار ہے کتاب وں کا نشانیاں لگا کے رکھیں یہ میرے صحابی ہیں تو پیغمبر سے کہا جائے کہ ہاں ہیں ہیں صحابی میں نے جو بات کلرز کی تھی کہ بہت بڑا شرف ہے صحابی ہو نا مگہ واقعی ہو تو پیغمبر سے یہ کہا جائے گا کہ تم کو یہ نہیں معلوم کہ تمہارے بعد انہوں نے کیا کیا ہے سب سے بیت کی اس کی بیت سکنی کی ایسا تو نہیں ہے بھئی عقیدہ ہے ایسا تو نہیں ہے کہ صحابی رسول کے بیٹے ہو قتل حسین میں شریک ہو اخت آخری لمحے تک اگر صراط مستقیم پر ہے انسان تب تو بچے گا دیکھئے موڈتا فیل قربا فیل قربا یہی ہے نا فی انی تارکن تارکن فی کم سخ لین یہ جو فی ہے نا یہ وہاں بھی فی ہے یہاں بھی فی ہے فی کے معنی کیا ہوتے میں درمیان اب امبت فیصلہ کرے کہ اس کو اس فی میں شامل ہونا ہے شامل نہیں ہونا پیغمبر تو چھوڑ کے چلے گئے مگر دروازے پہ آگ لگانے والا مجمع جو آیا تھا وہ صرف سات دن کے بعد دروازے پہ آگ لگانے آئے تھے رسول خدا کے دنیا سے جانے کے سات دن کے بعد یہ عداوہ تھے اہلِ بیت سے جو ختم ماتم نہیں ہوگی اسی لئے تو ابو طالب کو کافر کہہ رہے ہیں اسی لئے تو جناب ختیجہ کے سلسلے میں جھوٹی سیدھی روایتیں بیان کر رہے ہیں کیوں کیوں کہ جناب سیدہ کی والدہ ہیں بھئی ہمارا معاملہ سیدھا ہے ہمارا معاملہ سیدھا کیا ہے ہم کو لاک کوئی کچھ کہے بھئی یہ یاد رکھئے کوئی کچھ ہمیں کہے ہمیں فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں قبر میں جب علی آئیں گے تو انسان سوال جواب جب ہوگا تو کیا پوچھا جائے گا قبر ان کے حق کا سوال نہیں ہوگا زیارت جناب ابو فضل عباس پڑھ یہ تو معلوم ہوگا جناب ابو فضل عباس کے حق کا بھی سوال ہوگا استاد محترم آئیت اللہ شیخ سند دائرہ استفائیہ کبرہ میں لکھ رہے ہیں مر جائے وقت ہے نجف اشرف میں ان کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں پوچھا جائے گا جناب عباس کے لئے بھی سوال ہوگا سوچئے کہ عباس کیا ہیں جب عباس سمجھ میں آئے تو سوچئے حسین کیا ہے جب حسین سمجھ میں آئے تو سوچئے سیدہ کیا ہے اور جناب سیدہ جس سے راراض ہو بات صرف اتنی جناب سیدہ جس سے ناراض ہو ہم اس سے راضی ہو جائیں دنیا بنانی ہو تو راضی ہو سکتی دنیا کی خاطر تو بہت کچھ ہو سکتا ہے دنیا کی خاطر ملک رے کی خاطر صحابی رسول کے بیٹے نے خون حسین کا سودہ کر لیا کیا فرمایا سیدہ شہدہ نے خدا کی قسم خدا کی قسم جب میں نے ملک رے نصیب نہیں ہوگا گند بھی نہ نصیب ہوگی ملک رے حسین کربلا کی زمین پر پہنچے رہوار رک گیا ایک چھوٹا سا دستہ لے کے قریب پہنچے اور لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا اللہ اکبر دیکھئے لجام فرس کو جب تھاما ہے نا آج تا کھور یزید کی طرف ہیں اور بس ایک جملہ کہا تو سید شہدان ہور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے ماں کا حوالہ دیا ہے حسین رد عمل ہوتا ہے نا فطری رد عمل ہور نے چاہا کہ پلٹ کے کوئی جواب دے فوراں دل میں خیال آیا یہ تو سیدہ کے بیٹا کون ہے سیدہ حجت خدا وہ جس کے لئے رسول اٹھ کھڑے ہو جاتے تھے رسول نہیں کھڑے ہوتے تھے رسالتیں اٹھ کھڑی ہو جاتی آیت یا اٹھ کھڑے ہو جاتے تھے سیدہ آ رہی ہے سیدہ کے بیٹے حسین ہور نے کہا مولا میں چاہتا تھا کہ جواب دوں مگر اگر آپ کی ماں عظمت دل میں نہ ہوتی تو جواب دیتا لیجی کربلا آباد ہونے کے قریب ہیں خیم دریہ کے کنارے سے ہٹ کے لگ گئے دور نزب ہو گئے خیمے مگر ہور پریشان ہیں نبی محرم بھی گزر گئی دسویں محرم کا جب سورش طلوع ہوا تو ہور کا ایک جوان بیٹا ہے اور ایک غلام ہے جوان بیٹا جب باپ کے خیمے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ حرم نماز صبح کے بعد خیمے میں گشت کر رہے ہیں دائیں سے بائیں جانے بائیں سے دائیں جانے اور عجیب و غریب استراب کا حالہ میں بیٹے نے کہا بابا اتنا پریشان کیوں ہے اتنا پریشان کیوں ہے بابا آپ تو نمازی ہیں بابا اتنا پریشان کیوں ہیں کہا میرے لال آوازیں سن رہے ہیں جو خیام حسینی کی طرف سے آوازیں آ رہے ہیں یہ سن رہے ہیں میرے لال میں نماز صبح کے بعد یہی سوچ رہا ہوں کہ جس پر نماز میں سلوات ہے جن ہستیوں پر نماز میں سلوات ہے یہ وہی آل محمد میں انہیں کو گھر کے میدان میں لے آیا اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آلہ تش آلہ تش کی صدا ہیں کہا بابا میں آپ سے یہی گفتگو کرنے آیا تھا بابا اگر آپ نہیں جانا چاہتے ان کی نصرت کے لئے بابا تو خدا حافظ بابا اب میدان محشر میں ملاقات مگر دیکھو اس انداز میں ساتھ لے کے چلنا کہ جیسے مجرموں کا لے جاتی ہیں میرے ہاتھ باندھو جوان بیٹے نے ہر کے ہاتھ باندھے جیسے ہی خیمے سے باہر نکلے دیکھا لجام فرس کو تھامے ہوئے غلام کھڑا ہے ہر نے کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا غلام نے پلٹ کے کہا مولا جب تک جہنم کے راستے پر چلتے رہے مجھ کو ساتھ رکھا آج جب حسین کی طرف جا رہے ہم آگے آگے ہوں گے لیجئے ہر کا جوان بیٹا غلام ہر کو لے کے چلا آنکھوں پہ ہر کا پٹی بندی ہے ہاتھ بندے ہوئے ہیں جیسے ہی جناب ابو الفضل عباس اور جناب علی اکبر کو استقبال کرنے کے لئے آتے ہوئے دیکھا جوان بیٹے نے کہا اللہ اکبر سبحان اللہ کہا ہر ہر بولے میرے لال اللہ اکبر کہنے کی وجہ کیا ہے کہا بابا جناب ابو الفضل عباس اور علی اکبر استقبال کے لئے قریب آ رہے ہیں صبح سے آپ دوسری محرم کے مسائب سن رہے ہیں مجلس ولو اس قیفیت سے نہ ہو پائیں لیکن ایک اتمنان ہے کہ جب ہم حسین پر رو رہے ہیں تو کوئی تماشیں نہیں مار رہا ہے ہر کو لاکہ حسین کے قدموں پر سر رکھ دیا بڑے عزت و احترام سے ہر نے بازو تھام ہر کے بازو تھام کے حسین نے اٹھایا ہاتھ کھولے حسین سے کہنے لگے ہر مولا میں آپ کا گناہ گار ہوں آپ سے معافی کا طلب گار ہوں کہنے لگے ہر میں نے معاف کیا میرے رب نے معاف کیا اور کہنے لگے ہر معافی تو تمہاری اس دن ہو چکی اس دن تمہاری معافی ہو چکی جس دن تم نے لجا میں فرست پہ ہاتھ ڈالا تھا کہا مولا آیا تو میں آج ہوں معافی اس روز کیسے ہوئی کہا اور یاد ہے وہ جملہ کہ جب تم نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کی ماں کی دل کی عظمت دل میں نہ ہوتی تو جواب دینے کی جورت کرتا اے حر جس کے دل میں میری ماں کی عظمت آجائے پھر اس پر نارے دوزا خرام ہو جاتی کربلا کے میدان میں جب تیروں کی باری شروع ہوئی اور کہنے لگے مولا مقتل میں جانے کی اجازت دیجئے جوان بیٹے کو گھوڑے پر بٹھا دیا جب جناب حر کے روزے پر جائیے گا تو امام حسین علیہ السلام کے روزے سے بہت دور کربلا مولا میں جناب حر کا روزہ ہے اور علماء کہتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ جو بھی چاہے وہ جناب حر کی روزے کی زیارت پیدل کرے ایک جملہ کہ دوں اسی میدان میں شہید ہوئے ہیں اسی میدان میں گھوڑے سے حر بھی گرے ہیں اسی میدان میں گھوڑے سے حسین بھی گرے ہیں اتنی دور حر کا روزہ کیسے بن گیا ارز کر دوں اگر آپ تحمل کر پائیں جب لاش پامال کرنے کی نوبت آئی کربلا کے میدان میں تو ہر کے قبیلے کے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے بس میں نے مجلس کو تمام کر دیا ہر کے قبیلے کے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے تلواریں گھینچ لیں کہے عمر سعید یہ سچ ہے کہ ہمارا سردار حسین کی طرف سے لڑائے مگر خدا کی قسم ہم یہ گوارہ نہیں کریں لیں ہمارے سردار لاشا ہماری نگاہوں کے سامنے پامال دیا جائے عمر ساتھ نے جب بغاوت کے آثار دیکھے تو کہا لے جاؤ اپنے سردار کا لاشا لے جاؤ لہذا آج جب کربلا چاہیے تو روزہ حسین جب بہت دور ہر کا شاندار روزہ بنا ہے ارے ہر کا جنازہ اٹھانے والے موجود تھے مگر ہاں کربلا کے میدان میں حسین کا کوئی جنازہ اٹھانے والا نہ تھا ایک وارث موجود تھا مگر ہاتھوں میں پاہ میں بیریا لاش حسین گھولے کتابوں سے پاہ مار سیاہ علم اللذی ظلم ای منقلبی القلبون